بسم اللہ الرحمن الرحیم وحضر سامین السلام علیکم سامین انسان کی روکو پانچ موقع پر صدمہ پہنچتا ہے چنانچہ ان پانچ موقع پر انسان کی روچی ہے مار مار کر روتی ہے چلاتی ہے اور یاد کرتی ہے وہ پانچ موقع ان سے ہوتے ہیں سامین آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل اس دامے گلدستہ کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا سامین پہلا موقع جب انسان کی روچی ہے مار مار کر روتی ہے چلاتی ہے اور یاد کرتی ہے وہ تب ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی گناہ کبیرہ کا مرتقب ہوتا ہے یہ جانے کے باوجود بھی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے یہ گناہ عظیم ہے اللہ پاک اس گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتا ہے یہ جانے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بناتا ہے اسے حوث کا نشانہ بناتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے اس وقت انسان کی روح کو صدمہ پہنچ رہا ہوتا ہے پھیس پہنچ رہی ہوتی ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے نوری فرشتے زانیا عورت اور زانی مرد پر لانت کر رہے ہوتے ہیں علاقی اللہ پاک کے نوری فرشتے اللہ پاک کے حکم کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتے وہ لانت کرتے ہیں یہ بھی اللہ پاک کے حکم پر ہی لانت کرتے ہیں فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے اسے اپنی حوث کا نشانہ بناتا ہے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح روتی ہے چیہتی ہے چلاتی ہے سامن کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ انسان کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی روح چیہتی ہے چلاتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ اس روح کو بخوبی علم ہے کہ اس انسان کی موت کے بعد اس انسان کے بننے کے بعد جب اسے سزا ملے گی تو وہ تکلیف روح کو بھی ہوگی دوسرا موقع جب انسان کی روح چیہیں مار مار کر روتی ہے چلاتی ہے فریاد کرتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے والدین کو اتنا دکھ اتنی تکلیف دیتا ہے کہ والدین اس انسان کی حق میں بددوائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بددوائیں لیتا ہے جب والدین بددوائیں دے رہی ہوتے ہیں یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے یعنی کہ موت سے نکلی ہوئے بددوائیں اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے اور تیسرا موقع جب انسان کی روح چیہیں مار کر روتی ہے چلاتی ہے فریاد کرتی ہے یہ تب ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ حضرت ازراحیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں انسان کی روح جسم سے کھینچ کر بائے نکالتے ہیں ظاہر ہے روح کا جسم کے ساتھ گیرہ تحلق ہوتا ہے تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں روح کو صدمہ پہنچتا ہے انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا بھی چوبے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے چھوٹی سی چوٹ لگ جائے انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے تو جب روح کو تکلیف پہنچے جب روح کو صدمہ پہنچے اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی سامین چوتھا موقع جب انسان کی روح چیہیں مار مار کر روتی ہے چلاتی ہے فریاد کرتی ہے یہ تب ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا انسان کو نہلانے کے لئے آتا ہے اس کی انگلی سے اگوٹھی اتارتا ہے جسم سے لباس اتارتا ہے سر سے امامہ جدا کرتا ہے اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جنہوں انسان کے سوا سب سنتے ہیں وہ کہتی ہے اے نہلانے والے تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ارام نہیں پہنچا اور پانچ فا موقع جب انسان کی روح چیہتی ہے چلاتی ہے روتی ہے فریاد کرتی ہے وہ تب ہوتا ہے جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے جب انسان مردہ جسم کی زمرے میں جاتا ہے جب اسے میت کے نام سے بکارا جا رہا ہوتا ہے جب اس میت کو تختیں پلٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے انہلانے والے خدا کے واسطے میرے جسم کو کوئے سے ہاتھ نہ لگا کیونکہ وہ جان کی سختی سے زخمی اور چھوڑ چھوڑ ہو رہا ہے جب اسے نہلا کر کفن پینایا جاتا ہے اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح فریاد کرتی ہے اے غسل دینے والے خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرانا لگانا تاکہ میری بیوی بچے اور تمام رشتدار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھ سکیں گے پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے بائے نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیزوں اکارب سے رخصت ہولوں اے جنازہ اٹھانے والوں میں اپنی اولاد کو آجیتیم اور بیوی کو بیوی چھوڑے جا رہا ہوں خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسروں کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں اب یہاں کبھی واپس نہیں آوں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھ سکوں گا حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے چنانچہ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا انسان کے وجود کا وہ حصہ اس کا روح کے ساتھ گیرہ تعلق ہوتا ہے اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے پوچھا گیا حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گیرہ تعلق ہوتا ہے حضرت لقمان نے فرمایا اس حصے کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا جیسے روح جسم کو الودا کہتی ہے دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں دونوں تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے حالانکہ یہ دو حصے ایسے ہیں جن کے کٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی لیکن موت کے وقت ان کی تکلیف انسان محسوس کرے گا تو فرمایا کہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی دل کو صدمہ پہنچے گا سامین جب بھی کسی انسان کی موت واقعہ ہوتی ہے تو شروع میں اس مردہ انسان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ مر چکا ہے وہ خود کو موت کا خواب دیکھتا ہوا محسوس کرتا ہے اور وہ خود کو روتا ہوا نہاتا ہوا اور قبر میں اترتا ہوا دیکھتا ہے وہ ہمیشہ خواب دیکھنے کا تاثر رکھتا ہے جب وہ زمین پر دھیر ہو جاتا ہے پھر وہ چیختا ہے لیکن کوئی اس کی چیخت نہیں سنتا زمین کے اندر وہ تنہا رہ جاتا ہے اللہ پاک اس کی روح کو بحال کرتا ہے اور وہ آنکھیں کھولتا ہے اور اپنے برے خواب سے جاگ جاتا ہے پہلے تو وہ خوش اور شکر گزار ہوتا ہے کہ وہ جس مرحلے سے گزر رہا تھا وہ صرف ایک ٹرونہ خواب تھا اور اب وہ اپنی نین سے بیدار ہوا پھر وہ اپنے جسم کو چھونے لگتا ہے جو کپڑے میں لپٹا ہوا ہوتا ہے خود سے حیرت سے سوال کرتا ہے کہ میری کمیز کہاں ہے میں کہاں ہوں یہ جگہ کون سی ہے ہر طرف اندیرہ ہی اندیرہ کیوں ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں پھر اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ وہ زیر زمین ہے اور جو کچھ وہ محسوس کر رہا ہے وہ خواب نہیں ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ مر گیا ہے وہ ہر ممکن حد تک زور سے چیختا اور پکارتا ہے اس کے رشدار جو اس کے مطابق اسے بچا سکتے تھے اسے کوئی جواب نہیں دیتے وہ پھر یاد کرتا ہے کہ اللہ پاک ہی واحد امید ہے وہ اس کے لئے روتا ہے اور اسے معافی مانگتے ہوئے اسے التجا کرتا ہے کہ یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے وہ ایک نقابل یقین خوف سے چیختا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے دوران پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا اگر وہ ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو دو مسکراتے ہوئے چہرے والے فرشتے اسے تسلیح دینے کے لئے بیٹھ چائیں گے پھر اس کی بہترین حدمت کریں گے اگر وہ برا شخص ہے تو دو فرشتے اس کے خوف کو بڑھا دیں گے اور اس کے بسفورت کاموں کے مطابق اسے حیثیت دیں گے سامین حادیث کے اندر بے شمار اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جن کا مقصد انسان کو صرف یہی آگائی دینا ہے کہ آج آپ کے پاس وقت ہے سمل جائیں اور اپنے اللہ پاک کو راضی کر لیں کیونکہ ابھی اللہ پاک مانتا ہے لیکن آپ نہیں مانتے جب آپ مر جائیں گے تو اس وقت آپ تو مانیں گے لیکن اللہ پاک نہیں مانیں گے کیونکہ اس وقت وقت گزر چکا ہوگا لہذا آج آپ کے پاس زندگی ہے وقت ہے اس بات کو سمجھیں دین اسلام کو پڑھیں حدیث کا مطالعہ کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اپنے زندگی کو گناہوں سے بچائیں بری صحبت سے بچیں اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا کر دیتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اپنی اولاد کو بھی سمجھانے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سامین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا کمرس میں آپ اپنی قیمتی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں کمرس میں آپ اپنی قیمتی سوالات بھی ہم سے کر سکتے ہیں اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین